اسلام علیکم مرآلنگ سیو سری کے ساتھ میں حضور پیش شارک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے خوشگوار صبح کا آغاز ہو چکا ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے مرد حضرات گھر سے بار نکل چکے ہوں گے کام کاج میں اپنے اپنے مشنز کو لے کے اپنے موٹفز کو لے کے اور میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ جن مشنز اور موٹفز کو لے کے آپ گھروں سے نکلے ہیں وہ اس میں آپ سکسسفل رہیں گھر کی خواتین اس سوچ میں لگ گئی ہوں گے کہ اب دوپیر میں ہم کیا پکائیں گے رات میں کیا پکائیں گے ان سوچوں میں مغن ہوگی ہوں گی یہ ڈیبیٹس گھر میں چل پڑی ہوں گی تو یہی زندگی کا ہر دن ہر روز ہر لمحہ ایک زندگی ایک چیلنج ہے اس کو چیلنج کی طرح لینا چاہیے اور ہر روز ایک نئی سوچ ایک نئی چیزیں ایک نئی جنگ یہی انسان لڑتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور اسی کا نام ہی زندگی ہے تو میں بڑی خوبصورت بات میں کہیں پڑا رہا تھا کہ آپ اگر اپنے اردگرد کے محول سے مطمئن نہیں ہیں آپ اگر اپنے اردگرد کے محول سے اداس ہیں تو آپ کو یہ ضرور چانچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اردگرد کون آپ کا دشمن ہے اور کون آپ کا دوست ہے یہ بڑی ایک امپورٹن بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے اردگرد جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے وہ آپ پر کافی اثر رکھتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سکسیسفل ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے بہت سارے لوگ آپ کی ٹانگیں کھیچیں گے بہت سارے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت میٹھے بن جاتے ہیں آپ کے آگے آپ سے بہت ہی پیاری اور اچھی گفتو کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جو زیادہ میٹھا بننے کی کوشش کرے گا وہ ڈس جب آپ کو ڈسے گا تو اس کا جو زہر ہے وہ بھی جلدی آپ کے جسم میں پھیلے گا تو ایسی ایک اچھی سجیشن کے ساتھ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف جو ہیں آج کے خبرات تو اپنے ناظرین حاضرین سے میں اپنی پہلی خبر شیئر کرتا چلوں موسم کے حوالے سے ڈیلی بیسز پر ہم نے پلاتفارم پر خبر جاری کرتے ہیں کہ لاہور میں مونسون ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی اب ہوائیں چلنا لگ گئی ہیں گرمی کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے پچھل دنوں ہم نے اکثر دیکھا تھا گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی گرمی ایسی تھی کہ اگر چالیس ہے تو محسوس پنتالیس ہو رہی ہے اور اگر بیالیس ہے تو محسوس سنتالیس ہو رہی ہے گرمی کا یہ عالم تھا لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں میں اگر اپنی اگزامپل دوں آپ لوگوں کو اگر میں خود پر رکھ کے بات کروں تو پنکھے میں پسینے نکلتے ہیں اور بغیر کولر کے کولر بھی وہ جو کہ واقعی کولنگ کرنے والا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ پنکھے میں بیٹھیں تو آپ پراپرلی سو نہیں سکتے پسینے آتے ہیں اور گرمی اس طرح سے فیل ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرمی کب ختم ہوگی تو اب یہ خوشی کی خبر ہے کہ مونسون ہوایے چل پڑی ہیں گرمی کی شدت میں کمی ہیں دیکھتے ہیں کہ مزید آگے گرمی کی شدت میں کتنی کمی آتی ہے اور کس طرح سے بارش ہوگی کیسے بارش ہوگی اور میں یہی دعا کرتا ہوں ہمیشہ کہ بارش ضرور ہو موسم ضرور خوشگوار ہو لیکن بارش جو ہو وہ رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں وہ ہے سیف سٹی نے خاتون کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا سیف سٹی کی ایک اور کامیابی سیف سٹی جو چونٹی فور بائی سیون عوام کی مدد کے لیے عوام کی خدمت کے لیے گامزن رہتا ہے اس نے ایک خاتون کو روزگار ہونے سے بچا لیا اب آپ سوچیں گے کہ کیسے تو میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں کہ خاتون کے روزگار کا واحد ذریعہ اس کی موٹر سائیکل تھی جو کہ گھر کے باہر سے چوری ہو گئی تھی روزگار کا ذریعہ اس کے روزگار کا ذریعہ صرف موٹر سائیکل تھی موٹر سائیکل پہ کہیں آنا جانا ہوگا اس نے کوئی سواری کرتی ہوگی کچھ بھی اپنی موٹر سائیکل سے وہ کام لے کے اپنے گھر کا دانا پانی چلا رہی تھی تو وہ گھر کے باہر سے چوری ہو گئی اسلام علیکم ورچول وومن پولیس ٹیشن کی میڈم کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی میڈم بائیک کا نمبر اور رنگ بتا دیں ٹھیک ہے میڈم میں بھیج رہی ہوں پولیس ورچول وومن پولیس ٹیشن پر ہمیں ایک ہاتون کی کال موصول ہوئی جس میں ہاتون نے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے موٹر سائیکل کی تمام ڈیٹیلز لے کر ہم نے سیف سٹی میں قائم لاؤسٹن فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ سے ڈیٹیلز کو شیئر کیا لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر شہری کے مدد کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور پنجاب سے سیف سٹیز آتھارٹی کے ساتھ مقامی سطح کے انٹیگریٹڈ کیمراجات کے ذریعے سلاق لگا رہا تھا کہ امیجنسی ون فائیف پر ایک لاوارس موٹر سائیکل ملنے کی اطلاع موصول ہوئی اسلام علیکم ون فائیف کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی والیکم السلام بات کرو ادھر میں ایک موٹر سائیکل ہے میرے پلاک کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے جی ٹھیک ہے میں بھی پولیس کو بھیجواری ہوں ون فائیف امیجنسی نے لاوارس موٹر سائیکل کا نمبر اور ضروری تفصیلات شیئر کی جب سسٹم نے اس معلومات کو کراس فیریفائی کیا تو ڈیٹا ایمیچ کر گیا پولیس نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد موٹر سائیکل خاتون کے حوالے کر دی اسلام علیکم برچول وومن پولیس ٹیشن سے بات کر رہی ہوں جی بات کر رہی ہیں کیا پولیس کی کاروائی سے مطمئن ہے میں پولیس کے تعامل سے مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہوں میں اپنے گھر کا سرکل موٹر سائیکل سے کلا رہی تھی انہوں نے میری ضرورت کو مدر ازاستے ہوئے فوری طور پر ایکشن لیا اور انہوں نے مجھے میری بائیک دھونکے دی میں پولیس کی بہت 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 زیادہ مشہور ہوں عورتوں کے حقوق کے لیے یہ انیشیئیٹیو لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ پاک ان کو مزید اس کے جو ہے پاکستان کی ترسی اور کچھ حالی کی تفقیق عطا فرمائے اللہ حافظ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہری کسی بھی گمشدگی کی اطلاع ون فائف ایمجنسی ہیلپ لائن پہ دے سکتے ہیں نہ کہ صرف موٹر سائیکل کی نہ کہ صرف گاڑی کی اگر آپ کے گھر کا کوئی اپنا پیارا کھو جائے بزرگ کھو جائے اس کی اطلاع بھی آپ ایمجنسی ہیلپ لائن ون فائف پہ دے سکتے ہیں اب چلتے ہیں پنجاب ہماری سیف سٹی آثورٹی کی 24 ہنٹی کی ریپورٹ جو کہ ہم ڈیلی بیسز پہ اپنے پلاتفارم سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں بتا دا جلوں آپ کو کہ ایمجنسی ہیلپ لائن ون فائف پر پچاسی ہزار آٹھ سو انسٹھ کالز موصول ہوئیں چھہ ہزار چھتیس کالز پر شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی سیف سٹی کیمروں سے سات سو تیرہ مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دی گئی اور اس کے ساتھ پنجاب پولیس ومن سیفٹی آب کے ذریعے بیس خواتین کو پولیس کی مدد فرام کی گئی ومن سیفٹی آب جس طرح میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں اپنے پلاتفارم سے ڈیلی بیسز پہ کہ یہ ایک کاتون کے لیے ایک لڑکی کے لیے چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو اس کے لیے ایک پروٹیکٹر ہے ایک باڈی گارٹ ہے تو پلیز اسے ڈاؤنلوڈ کریں اسے انسٹال کریں آئی فون یوزرز بھی اسے انسٹال کر سکتے ہیں ایپ سٹور پر جا کے ایپ سٹور پر بھی پڑی بھی ہے انڈروائیڈ یوزرز بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں جگہوں پہ اپلیکیشن میسر ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیف سٹی الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس انٹر نے گیارہ کیسز میں پولیس کو شوائد فرام کیے اس کے بعد سیف سٹی لاس ان فاؤنڈ سنٹر نے گمشدگی گمشدہ ہونے والے نو ویکلز کی تلاش کے بعد مالکان تک پہنچا دی مطلب کہ جو موٹر سیکلیں گاڑیاں رکشے جو ویکلز چوری ہوئے تھے وہ ان کے مالکوں تک پہنچ چکے ہیں ان کے مالکان نے بہت شکریہ دا کیا ہے سیف سٹی کا پنجاب پولیس کا کہ کسی بھی انسان کی اگر حلال کی کمائی ہو حلال کی کمائی سے چاہے آپ نے دس روبے کی چیز بھی ہو تو جب وہ کھو جاتی ہے اور ایسے کھوتی ہے کہ اس کو کوئی چورا لے مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو ان سرکمسٹانسز میں کھوئی ہے کہ آپ ہی کی غلطی ہے اس کے اندر تو پھر انسان اپنے آپ کو مینٹلی طور پر سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ میری ہی غلطی تھی لیکن افسوس تب بھی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کے چیز چورا لے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے اور حلال کی کمائی سے چورائی بھی چیز کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہی لوگ بتا سکتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں جن کی چیز حلال کی ہوتی ہے اور انہیں خون پسینہ کر کے ایک ایک روپیہ جمع کر کے کوئی چیز کمائی ہو یا خریدی ہو تو اس کے ساتھ سمجھانا آپ کو بتاتا چلوں ہماری جو سی ہیں پنجاب کی طرف سے جو ایک انسٹرکشن پر ایک انیشیٹیو لیا گیا پنجاب پولس اور پنجاب سیف شری کتاب ان سے کرائیم سٹاپرز سروس اس کے بارے میں بتاتا چلوں پلیٹ فارم پر ڈیلی بیسے سے بتاتے بھی ہیں کہ کرائیم سٹاپرز نمبر ایک ایسا نمبر ہے جہاں پر خفیت لا دی جا سکتی ہیں جرائیم جس طرح سے بجلی چوری ہو گیا پانی چوری گیس چوری اس کے ساتھ ساتھ گیملنگ سیکشوال اوفینسز اور اس کے بعد کائٹ فلائنگ اور اس کے بعد ہرائشمنٹ اس طرح کے کرائیمز ڈرگز منشیات اس طرح کے کرائیمز آپ کرائیم سٹاپرز نمبر پر فون کر کے بتا سکتے ہیں اور اس کی سب سے خوبصورت کوالٹی یہ ہے خب سے اچھی بات یہ ہے کرائیم سٹاپرز سروس کی کہ آپ کی ایڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی آپ کی جو ایڈنٹیٹی ہے آپ کی شناخت ہے وہ راز میں رکھی جاتی ہے میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتاتا چلوں اس کا نمبر ہے 033 سیف سٹی یعنی 033 7233 2489 آئی رپیٹ 033 7233 2489 یہاں پہ کال کر سکتے ہیں مگر ایمجنسی کے لیے آپ نے ون فائیو ہی ڈائل کرنا ہے یہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو جرائیم بتائے کرائیمز بتائے انڈین کرائیمز کو ہوتا وہ دیکھیں تو آپ اس نمبر بتلا کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ بھی ہے پنجاب سیف سریز آثورٹی کی آپ ویڈیو ایویڈنس اور پکچرز بھی شیئر کر سکتے ہیں ویب سائٹ بھی آپ بتاتا www.psca.gop.pk پر تو آپ یہاں جا کر ویڈیو ایویڈنس اور اس کے ساتھ آپ پکچرز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا stay with us ویلکم بیک ناظرین گوڑ مارنگ سیسری میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بہت ساری پلوشن ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے محول میں جو کہ بیماریوں کی وجہ بنتی ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے ہم لوگوں کی ان پلوشن میں سے ایک پلوشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ ہم اس آج اپنے سیگمنٹ پہ بات بھی کریں گے اس پلوشن کا نام ہے نوائس پلوشن کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ کیوں create ہوتی ہے اس کی create ہونے کا سبب کیا ہے اس بارے ہم آج بات کریں گے اور ہم نے بہت خاص میمان کو بندو کیا ہے اپنے پروگرام کے اندر میں آپ کو ان کا تعریف کرواتا چلوں یہ پنجاب ہیں محمد فاروق عالم صاحب آئین سے بات کرتے ہیں اور نوائس پولوشن کے بارے میں جانتے ہیں سر اسلام علیکم جی والیکم السلام سر فرسٹ وارم ویلکم ٹو برشو تینک آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکانا ہمارے لئے ہمارا محکمہ ہی ایسا ہے اور ماحول کے لئے جہاں بھی ہمیں کوئی بلاتا ہے ہم ضرور جاتے سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شور کی الودگی سے نوائس پولوشن کہتے ہیں سر اس کی کیا وجوہ ہے اس کا تعلق جو ہیومن ہیلتھ کے ساتھ جیسے جو انوارمنٹ پروٹیکشن جسے ہم کہتے ہیں ہماری ایجنسی کا نام ہے جب ہم انوارمنٹ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ہیومن ہیلتھ کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اس پہ بسکلی سارے وہ سٹینڈرڈ اور وہ کریٹیری ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں جو ہیومن ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نائز is also one of them کے جو ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے ریسپیکٹ ٹو منٹل بھی اور ہیرنگ کے حساب سے بھی نربز کے حساب سے بھی اس کے تین شعبے ہوتے ہیں جس میں یہ نائز اگر زیادہ ہو اور ایک سرٹن لیول پہ اور سرٹن ٹائم ایکسپوئیر سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے افیکٹ جو ہیں وہ چونکہ آپ کے ایرز پہ بھی آتے ہیں آپ کے دماغ پہ بھی آتے ہیں اور آپ کے نربز پہ بھی آتے ہیں تو دیر فور اس کو ہم نائز پولوشن میں نائز زیادہ نائز کو ہم پولوشن میں کنسیڈر کریں سر شور کے لوگی کے جو پاسبل جو ہیزرڈز ہیں نقصانات ہیں سر وہ کیا کیا ہے کچھ تو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے یہ دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا نائز جو ہے نا آپ کس لیول کے نائز پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور کتنی دیر کے لیے ایکسپوز ہو رہے ہیں اگر آپ کا نائز لیول زیادہ ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں تو انس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسی وقت زائل ہو جائے گا وہ زیادہ امپیکٹ نہیں دالے گا لیکن اگر آپ زیادہ دیر کے لیے ایکسپوز ہیں وہ بے شک ہائی لیول سے موڈرٹ لیول کا نائز ہو لیکن آپ کا exposure time زیادہ ہے duration کافی لمبا ہے تو پھر یا permanent ہے تو وہ آپ کو زیادہ loss کر سکتا ہے آپ کا وہ ایک تو آپ کی جو working سب سے جو important جو immediate fact ہوتا ہے کہ آپ کی working اس سے disturb ہو جاتی ہے for example آپ پڑھائی کر رہے ہیں آپ office میں work کر رہے ہیں آپ patient ہیں تو یہ جو ہیں ان کو یہ سب سے پہلے یہ اس لحاظ سے sensitive group ہیں نائز کے point of use تو یہ سب سے پہلے تو یہاں پہ effect ہوتا ہے پھر اس کے بعد residential area میں آپ سونے کا ہے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا shore ہے road جا رہی ہے یا کوئی factory ایسی ہے جو intermittent shore کرتی ہے اس کا level زیادہ ہے تو وہ آپ کو سونے نہیں دیتی تو پھر یہ آپ کو سونے کا بھی اس کا problem ہوتا ہے پھر اگر آپ سونے کا جب problem ہوتا ہے تو پھر کیا آپ کے مزاج میں چڑچڑا پاننا آجاتا ہے جب آپ زیادہ shore کے اوپر ایکسپوز زیادہ time کے لیے رہتے ہیں تو وہ چڑچڑا پاننا آجاتے اور پھر آپ کی جو دماغی صلاحیت ہے کام کرنے کی وہ بھی retard ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر air کی جو hearingیں آپ گنچہ سننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے impact ہیں جو مرحب آپ کی سماعت پر بھی ٹھیک تھاگ اصل پڑتا ہے سر اس کے ساتھ ساتھ shore کے لودگی کم کرنے میں ہمارے جو شہری ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں شہری جو ہیں ان میں سب سے important بات ہے یہ ایک یہ ایک نا جو شور ہے اس کا تعلق ہمارے جو pattern of life ہے اس کے ساتھ ہے اور civic sense کے ساتھ ہے اگر ہمارے شہری جو ہیں وہ اس کو pattern of life اور civic sense کے ساتھ کریں for example ہمیں اس بات کا جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں for example ہم اپنے گھر میں کوئی کام کرتے ہیں اپنے شاپ میں کوئی کام کرتے ہیں اپنے ورک شاپ میں کوئی کام کرتے ہیں فیکٹری میں کرتے ہیں جب یہ بات پیش نظر ہوگی کہ میرا ساتھ پروسی جو ہے وہ میرے سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے وہ میرے سے تنگ نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہتر وہی ہے جس کے مطلب ہاتھ اور زبان سے اور اس سے جو دوسرے مسلمان جائے محفوظ رہے تو یہ اس بسک پرنسپل میں آتا ہے تو ہماری سوک سینس یہ کہتی ہے کہ آپ دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں تو یہ شور بیوسی میں تو اگر ہم شور کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایکٹیوٹی ایسی ہے جو دوسرے کو تنگ کرتی ہے تو ہمیں اس سے خیال رکھنا چاہیے یہ بہت بیسک لیول ہے اگر شور ہوتا ہی اسی لیے اگر ایک بندے نے ایک 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 پریس مشین لگائی ہے اور وہ ریسڈنشل ایریا بھی ہے لاہور میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ورکشاپیں گھروں کے اندر ہیں مشینیں لگی ہیں اکراد مشینیں پانچ مشینیں ہیمر مشینیں یہ لگی ہوئی ہیں اوپر لوگ رہ رہے ہیں نیچے مشینیں لگی ہوئی ہیں محلہ ہے اس میں بزنس بھی ہو رہا ہے اس میں کام بھی ہو رہا ہے لوگ بھی رہ رہے ہیں تو ان کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ یار میں اگر ایک کام کر رہا ہوں میں ایک ایسی مشین لگائی ہوئی ہے جس سے نائز آتا ہے تو وہ نائز کو کنٹرول کر کے رکھے تاکہ اس کے ادگد کے جو لوگ ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جیسے آپ نے ایک مشین لگائی ہے پروڈکشن کے لیے آپ اس سے پروڈکٹ لے رہے ہیں بے شک چھوٹی پروڈکٹ لے رہے ہیں تو بلکل اسی طرح سے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یار میں اپنی دیواروں کو شور سے محفوظ کرلوں اس میں ساؤنڈ پروف کرلوں تاکہ یہ شور باہر نہ جائے تو یہ انڈیویجیل لیول کے اوپر کرنے کا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے سر شور کی الودگی کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے جو منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں شور کی الودگی کی وجہ سے جو منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں سر اس سے ہم محول کو کس طرح سے جلدی بہتر بنا سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو پہلی بات وہ ہے جو انڈیویجیل لیول پہ ہیں دوسری بات جو ہے وہ پھر ریگولیشن پہ ہے جب وہ سٹیٹ انٹرفیرن کر سکتے ہیں انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے جو ہیں وہ پی ای کیو ایس ہیں پنجاب انوارمنٹل کوالیٹی سٹینڈرڈز ہیں فردہ نائز ہم نے جو ایریا بائی یوٹیلیزیشن آف دی لینڈ لینڈ یوز کے پوائنٹ آف ویو سے چار سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور چار کو بھی پھر ہم نے آگے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے کمرشل ایریا ہے ریسڈنشل ایریا ہے اور سائلنٹ زونز ہیں پہتے ہیں اس میں چاروں کے الگ الگ جو ہیں وہ سٹینڈرڈ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں اور پھر ان کے بھی آگے ڈے اور نائٹ کے الگ سے ہم نے ڈیفائن کیے ہیں کیونکہ نائٹ کو سونا ہوتا ہے اگر ایک ایریا بے شک انڈسٹریل بھی ہے تب بھی اس رات کو اس میں کام ہونا چاہیے ریسڈنشل ہے اس کا دن کو کام ہے ریسڈنشل کا فار ایزمبل ہمارا ففٹی فائیو اور فورٹی فائیو ہے اگر دن کو اس کا نائز لیول جو ہے وہ ففٹی فائیو تک ہونا چاہیے میکسیمم اور رات کو جو ہے ریسڈنشل ایریا میں فورٹی فائیو تک ہونا چاہیے نائز لیول اور سیمیلرلی جو سائلنٹ زون ہے اس کا بھی اسی طرح سے ہم نے سٹینڈرڈ جانا فکس کیا ہوئے اور اس میں سائلنٹ زون میں کون سا آتا ہے سائلنٹ زون میں جنرلی سپیکنگ تو اس میں ہسپٹل آتے ہیں ادارے آتے ہیں کوٹس آتی ہیں یعنی یہ جہاں پہ کام ہوتا ہے یہ وہ جس میں جو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ہسپٹلز ہیں یہ آگئے تو وہ یا تو نوٹیفائی ہوتے ہیں بعض اوقات ڈسٹرگ گورنمنٹ جو ہے نا وہ علاقوں کو نوٹیفائی کر دیتی ہے کہ یہ سائلنٹ زون ہے اگر نہ بھی ہوں تو تب بھی ہمارا سٹینڈرڈ جو ان اداروں کے اوپر جو ہے اس ایڈیاز میں اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو اس میں پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کیونکہ یہ جو نائز ہیں اس میں دو طرح سے نائز آج سکتے ہیں اس میں ایک تو انڈیویجول کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اٹ لارج ہو رہے ہیں جیسے ٹریفک ہے ایک ہسپٹل جو ہے وہ ایک مین روڈ کے اوپر سیچوئیٹڈ ہے تو اس کے اوپر جو اتنی ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ ٹریفک کا فلکس ہے اور اس کی وجہ سے شور جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہر گاڑی کو آپ کہیں کہ اپنا شور کم کریں ہر شور کم کریں حالانکہ گاڑیوں کا اپنے سٹینڈرڈ ہم نے ایٹی فائیو مقرر کیا ہوا ہے کہ کسی بھی گاڑی کا سٹینڈرڈ سیمن میٹر سے دور جو ہے وہ ایٹی فائیو ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہسپٹلز ایڈوکیشن یا گھر گاڑیوں کی جو سٹارٹ ہونے کی آواز ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے جو گاڑی جب چلتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے جو چلتی ہے گاڑی تو اس کے انجن کا جو نائز ہے وہ اس کے سیمن میٹر سے اب سیمن میٹر دور کھڑے ہوں تو ایٹی فائیو ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا فکس ہے تو اس میں یہ ایک بڑی کام کی بات ہے جو ہمارے انجنرین کے ادارے اور جو ورک کرتے ہیں ورکس ڈیوارٹمنٹ ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اگر آپ روڈ جو ہے وہ گزار رہے ہیں ہسپٹل کے پاس ہے یہ ایون ریزیڈنشل ایڈیا کے پاس ہے آپ کا پل بنائیا ہے آپ نے روڈ بنائی ہے ادھر گھار ہیں تو اب اس میں جو نائز ہے اس نائز لیول کو اٹینویٹ کرنے کے لیے جو ریزیڈنشل ایڈیا کے لوگ ہیں یا جو ہسپٹل کے لوگ ہیں ایڈوکیشن انسٹویشن کے لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے وہاں پہ شیڈز لگائی جاتی ہیں جو کہ نائز کو اٹینویٹ کرتی ہیں تاکہ نائز جو ہے جو روڈ کا نائز ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے وہ ان لوگوں تک پروپوگیٹ نہ کریں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو افیکٹریوں کا نائز ہے اس کے اوپر ہم خود جو ہے وہ ان کو وہ ان کا کیس بھی بناتے ہیں ان کو چالان بھی کرتے ہیں اور ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اس کا نائز کام کریں اگر نائز کام نہیں کر سکتے تو کام از کام اس کی پروپوگیشن جو ہے وہ علاقے میں پہلنے سے روکیں تو وہ ایسے میئرز لیں تاکہ پڑوس میں اس کا نائز کام کریں سر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ شہری علاقوں میں شور کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں اور اس میں جو آپ کا دپارٹمنٹ ہے انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پنجاب سر وہ کیا رول پلے کرتے ہیں اس میں انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا رول جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر سٹینڈڈ بنائیں تاکہ ایک گائیڈ لائنز ہو اور ہمیں پتا چال سکے کہ کس طرح کیا شور ہے اور کس طرح تو اس میں ہم نے شروع کیا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے ہم ریگولری اب اس کا شروع ہم نے پروگرام کیا ہے کہ نائز جو ہے وہ ہم میر کریں گے اور جہاں جہاں پہ زیادہ ہوگا پھر اس کے حساب سے پھر ہم گورنمنٹ کو دیں گے جو ہمارے ادارے ہیں مختلف جو ورسک والے ادارے ان کو ہم ریکمیٹیشن دیں گے جیسے ٹیپا ہے ایل ڈی اے ہے سین ڈبلی او ہے تو ان کو ہم انسیکشنز دیں گے یا مطلب اڈوائزری جاری کریں گے کہ بھئی ان علاقوں میں شور زیادہ ہے اور اس جگہ پہ زیادہ ہے جو ہم نے پلان کیا اور اس کو ہم اس طرح سے لیتے چلیں تینکیو سو بریمت سر آپ کے وقت کا جی یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیپٹی ڈریکٹر فاروق محمد فاروق عالم صاحب جنہوں نے ہمیں شور کی علوت کی کی بارے میں بتایا کہ شور کی علوت کی کیا ہے ان کی وجوہات کیا ہیں دن کے وقت شور جو ہونا چاہیے اس کی میکسیمم لیمٹ کیا ہے رات کے وقت شور کی میکسیمم لیمٹ کیا ہے اس کے بعد گاڑیاں جو ہماری چلتی ہیں سڑکوں پہ اس کی جو آواز ہے انجن سے آواز جو ہاتی ہے وہ کتنے ڈیسیبل ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں شہر نے سر نے ہمیں اپنے اس سیگمنٹ میں بتائیں تو اب ہمیں لینا ہے ایک وریک ہمارے ساتھ رہیے گا سٹی ویلاس بلکیو بیکنر آزگین گوڑ مارنگ سیف سٹی میں ایک دفعہ پہلے آپ کو شامدید کہتے ہیں اور ہم آ چکے ہیں اپنے دلچسپ و عجیب و غریب قسم کے سیگمنٹ میں جہاں ہم دنیا مرد سے خبریں آپ تک لے کر آتے ہیں پہنچاتے ہیں کہ کہیں آپ کا فائدہ ہو جائے کہیں کسی سوال میں کہیں کسی امتحان میں کوئی سوال آجائے جس سے ہماری ایک خبر آپ کو بتائی ہوئی فائدہ پہنچا دیں اور آپ کو ایک نمبر مل جائے ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر ایم سی کیوز بیسٹی کوئسٹنز آتے ہیں پیپرز کے اندر اینٹی ایس پی پی ایسی ایف پی ایسی کے اندر تو ایک نمبر ہماری بدل سے آپ کو مل جائے اسی سوچ سے ہم آج ایک اور خبر لے کر آئے ہیں آپ نے تو بہت سارے پرندے دیکھی ہوں گے اور بڑی بڑی لمبی لمبی پروازے کرتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی کرییشن اوپر والے کی جو کہ اڑتی تو ہے جس کو پروازنے پر تو دیئے میں ہیں لیکن وہ بہت ہی نازک ہے اتنی نازک ہے کہ کوئی میرا خیال سے ایک سال کا بچہ جو کہ ہوش رکھتا ہے وہ بھی اس کو اٹھا لے گا یا اس سے بھی چھوٹی عمر کا بچہ اس کو اٹھا لے گا وہ اتنی نازک ہوتی ہے لیکن اس کے پروں میں اتنی طاقت ہے جس سائنس دانوں نے حیران اس کو دیکھ کر سائنس دان حیران ہو گئے ہیں کہ اتنی چھوٹی اتنی نازک سی چیز کے پروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے لمبے ٹائم تک پرواز کر سکتی ہے جی میں بات کر رہا ہوں تتلیوں کی اور یہ ایک ایسی تتلیاں ہیں ہیں تو ویسے نازک لیکن انہوں نے مسلسل بیالیس سو کلومیٹر پرواز کر کے سائنس دانوں کو حیران کر دیا بیالیس سو کلومیٹر یعنی پور فورٹی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پرواز کر کے سائنس دانوں کو حیران کر دیا یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے ٹیکنیکل انسیٹیوٹ آف بارسلونا میں یہ بار ٹیکنیکل انسیٹیوٹ آف بارسلونا میں ریسرچ ہوئی ہے جہاں پہ سائنس دانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ پینڈنڈ لیڈی بٹرفلائے ایک ایسی تتلی ہے جس نے بیالیس سو کلومیٹر پرواز کر کے پورا ایک دریاء یعنی بہرا بہرا اوکانوس بہرا اوکانوس ایک پورا دریاء ہے جس کو انہوں نے پار کیا ہے اور بیالیس سو کلومیٹر کی پرواز تیع کی ہے اور سائنس دان اب حران ہو چکے ہیں ویسے تو یہ تتلیاں بہت جگہوں پر پائی جاتی ہیں لیکن حیرت کی بات ہے جنوبی امریکہ کے اندر یہ تتلیاں پائی نہیں جاتی تو اس پہ اب سائنس دان تحقیق کرنے لگے ہیں یا جو بارسلونہ کا دپارٹمنٹ ہے یہ تحقیق کرنے میں لگ گیا ہے کہ یہ جنوبی امریکہ میں یہ تتلیاں پائی کیوں نہیں جاتی تو یہ تھی ہماری آج کی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہم نے اپنے ناظرین سے شیئر کی اب اپنے ناظرین سے وقت ہو جاتا ہے خدا حافظ کہنے کا لیکن خدا حافظ کہنے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا فیڈبیک لازمی دیں ہمارا پروگرام میں آپ کو کیسا لگا یہ ضرور آپ نے فیڈبیک دیں اور فیڈبیک دینے کے لیے آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیجز آپ کو میں بتاتا چلوں ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سی ایف سٹیز ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب سی ایف سٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسٹاگرام ٹک ٹاک یوٹیوب ہر جگہ میں موجود ہیں آپ کا قیمتی فیڈبیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بہتری لے کر آئیں کس طرح سے مزید آپ کو ہم مستفید کریں اپنی باتوں سے خبروں سے یہ ضرور آپ بتائیے گا اور پولس کے نظام کو کیسے بہتر کیا جائے یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا آپ سے ملیں گے اب ایک نئے دن ایک نئی صبح تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکوان